اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عیدین کی نماز ہم ہر سال اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے عید کی نماز کو ادا کرتے ہیں یہ عید کی نماز تمام لوگوں کے اوپر مشروع ہے جن کے اوپر نمازیں فرض ہو چکی ہیں یہاں تک کی عورتیں جو ایام ماہواری میں ہیں وہ بھی عید کی نماز کے لیے جائیں گی لیکن وہ مسلمانوں کی دعا کے اندر شریک رہیں گی نماز سے وہ الگ رہیں گی ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم جوان لڑکیاں اور حائزہ عورتوں کو ساتھ میں لے کر کے نکلیں تاکہ وہ مسلمانوں کو عمر خیر میں اور دعا میں شریک رہیں البتہ وہ عورتیں عیدگاہ سے الگ رہیں گی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے ربائت ہے کہ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا جب ہم میں سے کسی کے پاس چاتر نہ ہو تو وہ کیا کرے اس وجہ سے کیا وہ عیدگاہ نہ چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی سہیلی اسے اپنی چاتر میں اڑھا لے اور پھر وہ مسلمانوں کی دعاوں کے اندر شریک رہے ان کے امور خیر کے اندر شریک رہے غور فرمائیے حالات کے اوپر صحابے کرام نے سوال کیوں کیا ظاہر سی بات ہے اس وقت مسلمانوں کے پاس کپڑے کی تنگی اور قلت تھی جس منا پر انہوں نے کہا یا رسول اللہ کپڑے نہ ہو تب بھی وہ جائے اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری اس کی سہیلی جو ہو اسے اتنے کپڑے مہیا کرا دے کہ اس کپڑے میں وہ عید کی عیدگاہ جائے اور وہاں نماز ادا کر سکے اور اگر حالتِ حیث میں ہیں نفاس کے عالم میں ہیں تو ایسی صورت میں وہ دعاوں کے اندر شریک رہے لیکن عیدگاہ سے جہاں نماز ادا کی جاتی ہے وہاں سے تھوڑا ہٹ کر کے رہے اسے ہی بخاری و مسلم کی ربائت ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا نمازِ عید کا وقت کیا ہے عبداللہ بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ عید العزہ کی نماز یا عید الفتح کی نماز کو ادا کرنے کی نکلے امام تاخیر سے پہنچتا ہے انہوں نے تاجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت نماز کو ادا کر لیا کرتے تھے اور وہ وقت چاشت کا وقت تھا کہ ہم اتنے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز کو ادا کر لیتے لیکن آج کے حالات کے اعتبار سے لوگ وقت پر وقت گزرتا جاتا ہے اور لوگوں کے انتظار میں رہ کر کے اعلان کیا جاتا فلا وقت نماز کو ادا کیا جائے گا یہاں تک کی حالات اتنے بگڑ گئے کہ اب جمعہ کے نماز کے لئے ایسا وقت متعین کر دیا گیا کہ جب اثر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے جیسے چند مساجد کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں نائٹ ڈیوٹی والے جو ہیں وہ لوگ آگر کے نماز ادا کریں گے غور فرمائیے اسلامی شریعت سے کھلوا ہے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے کہ لوگ اپنے منمانی اوقات کو فٹ کرتے ہیں اور اسی کو بچا لاتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں وہ سوئے رسول طریقے رسول طریقے صحابہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ بربادی کے دخانے پر چلے جاتے ہیں نماز بھی ان کے لئے بدعائیں دینا شروع کر دیتی ہیں اس لئے ہمیں اور آپ کو اس وقت نماز ادا کرنی چاہیے جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لئے بیان کیا ہے یعنی سورج نکلنے سے تھوڑی دیر کے بعد ہم جا کر کے عیدین کی نماز کو ادا کرنے کی کوشش کریں ایسی نماز عیدین کا آخری وقت جو ہے وہ زبالِ آفتاب سے پہلے پہلے ہے زبالِ آفتاب کے بعد نمازِ عیدین ادا نہیں کی جائے گی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خبر شریح کی چاد نکل چکا ہے اور وہ خبر آپ کو زبالِ آفتاب کے بعد ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ ہم کل عید کی نماز ایدگاہ میں پہنچ کر کے ادا کریں گے جس سے پتا ہی شلا کہ زبالِ آفتاب کے بعد اید کی نماز نہیں بلکہ زبالِ آفتاب سے پہلے پہلے ادا کی جائے گی لیکن اولے وقت میں ادا کرنا ہی انسان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے وقت مقرر فرمایا ہے نمازِ عید کا طریقہ کیا ہے ہم کیسے اس نماز کو ادا کریں گے نمازِ عید کے لیے کھلے میدان کا انتخاب کرنا یہ مسنون ہے کہ لوگ میدان میں جا کر عید کی نماز ادا کریں تاکہ مسلمانوں کی استعمائیت اور اتحاد و اتفاق لوگوں کو نصر آئے البتہ کوئی عزر پیش آ جائے تو ایسی صورت میں مسجد کے اندر نماز ادا کریں گے جیسے بارش ہو رہی ہے ہم میدان میں نماز ادا نہیں کر سکتے جس بینا پر ہم مسجد کے اندر ہی نماز ادا کر لیں گے لیکن اگر ایسے حالات نہیں ہیں تو ہمیں کھلے میدان میں نماز ادا کرنی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کتنی رکات نماز ادا پڑا کرائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دو رکات نماز ادا کرائی تکبیرات اے حرام یعنی تکبیر اولا کہے کر کے رفع دین کریں گے ہاتھ اٹھائے کر کے اور پھر ہم سینے پر اپنے ہاتھ کو باندھ لیں گے پھر ہم دعائے ثنہ یا دعائے استفتاح پڑھیں گے اس کے بعد ہم ساتھ تکبیرات زبایت کہیں گے لیکن ان ساتھ تکبیروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پہ ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے جس بنا پر ہم رفع دین ان ساتھ تکبیرات میں نہیں کہیں گے پھر سور فاتحہ شروع کی جائے گی اس کے بعد ہم سبحثم ربک العالیٰ پڑھیں گے پہلی رکات میں یا قاف والقرآن المجید پڑھیں گے پھر ہم دوسری رکات کو جب ادا کریں گے تو قرط سے پہلے ہم پانچ تکبیرات زبایت کہیں گے اور ان میں یا تو حل اطاق حدیث الغاشیہ پڑھیں گے یا اقتربت سیعت و انشق القمر پڑھیں گے یہ مسنون ہے جو ہمارے نبی جرام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اس لئے ہمیں بھی اس کا احتمام کرنا چاہیے ایسی نماز عیدین کے لئے نہ تو اعظان ہے اور نہ ہی اقامت ہے یعنی اعظان اور اقامت نہیں کہے جائے گی ایسی ہی نماز عیدین کے لئے جب ہم نکلتے ہیں اپنے گھر سے تو عید الفطر کی نماز کے لئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے تو کچھ کھا کر کے نکلتے تھے لیکن عید العظہ کی نماز کے لئے جب آپ نکلتے تھے تو کھا کر کے نہیں نکلتے بلکہ جب نماز سے واپس لوٹتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھایا کرتے تھے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانت سے ہمیں اور آپ کو پیغام ملتا ہے کہ ہمیں نماز کو کیسے آدھا کرنا ہے اور ان رکاتوں میں ہمیں کون کون سی سورہ کو پڑھنا چاہیے خصوصاً وہ سورتیں پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے جن سورتوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا کیونکہ اس کے اندر پڑھنے میں ہمارے لئے زیادہ عجر و ثباب ہوگا کیونکہ نبی کائنات جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا ایسی نماز عید کے لئے خطبہ دیا جائے گا اور اس سلسلے میں چند مسائل نماز عید سے فراغت کے بعد خطبہ دیا جائے اور اس میں لوگوں کو واضح نصیحت کیا جائے اللہ اور لائک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش کیا جائے حالت حاضرہ سے نبٹنے کے وصول کو بیان کیا جائے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سمر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خطبے سے پہلے نماز عیدین ادا کیا کرتے تھے یعنی پہلے عیدین کی نماز کو ادا کرتے تھے اس کے بعد خطبہ دیا جاتا تھا نماز عیدین سے پہلے خطبہ دینا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے سب سے پہلے جس شخص نے نماز عیدین سے پہلے خطبہ دیا وہ مروان اموی خلیفہ ہے اس وقت ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور دروان خطبہ یہ کہتا ہے کہ اے مروان تم نے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ نماز عید الفطر یا نماز عید الادہا سے پہلے خطبہ نہیں دیا کرتے تھے آج ہم میں سے بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق جماعت اہل حدیث سے تو نہیں ہے وہ لوگ نماز عید سے پہلے ہی تقاریر کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں یہ سنت کس کی ہے مروان خلیفہ کی ہے سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابے کرام کی نہیں اس لئے اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ کرتا ہے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے اور نبی کائنا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے خطبہ سننا ضروری ہے یا نہیں عبداللہ بن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے بعد خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا جو خطبہ کے لیے بیٹھنا پسند کرے وہ بیٹھ جائے اور جو جانا چاہے وہ چلا جائے یعنی عید صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اختیار دیا گیا کہ اگر خطبہ سننا چاہتا تو سنیں اگر جانا چاہتا ہے تو چلا جائے لیکن دوران خطبہ اگر انسان بیٹھا ہوا ہے تو اسے گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ایک دوسرے سے کلام کرنے کی اجازت نہیں بلکہ غور سے سننا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے اگر وہ ایسا کرتا ہے تو خطبہ کاجر و ثواب وہ ضائع کر دے گا اگر وہ کسی چیز سے کھیلتا ہے کسی سے بات کرتا ہے تو یہ اجر و ثواب ضائع ہو جائے گا خطبہ عید کے لیے ممبر کو لے جانا یہ مشروع نہیں ہے ہم عید کی نماز کے لیے ممبر نہیں لے جائیں گے جیسے ہم نمازِ استسقہ کے لیے ممبر لے جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی لیکن نمازِ عید کے لیے ہم ممبر کو نہیں لے جائیں گے لیکن سب سے پہلے مرمان ایسا شخص تھا جو خطبہ عید کے لیے ممبر لے گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں بلکہ سب سے پہلے ممبر کو ایجاد اسے نہیں کیا آج مسلمانوں کا ایک گروہ اس نماز کے لیے ممبر کا احتمام کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا مثال کے طور بے ابو سعید خدر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام فیرتے تو آپ لوگوں کے بالمقابل کھڑے ہو جاتے اور لوگوں کو خطبہ دیا کرتے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ممبر کا ہونا ضروری ہوتا یا آپ کی تعلیم ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کا استعمال کرتے اور صحابی رسول ممبر کا تشکرہ کرتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا سی بخاری کی حدیث میں ہے سب سے پہلے مروان ہی نے ممبر کو ایجاد کیا جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سب سے پہلے اس نے کیا تو اس سے پہلے ممبر کا رواج نہیں تھا ایسے ہی عید دلازہہ میں تکبیرات کو کب کہا جائے اس کے اندر علمہ کا اختلاف ہے جس میں سے راجع یہ ہے کہ عشر جلہجہ اور ایام تشریق گیارہ بارہ تیرہ میں باعواز بلند تکبیرات کہنا چاہیے البتہ آغاز اور اختتام جو ہے اس بارے میں علمہ کے درمیان اختلاف موجود ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحیح قول منقول ہے وہ یہی کہ نو زلہجہ کی نماز فجر سے لے کر کے تیرے زلہجہ کی نماز عشر تک تکبیرات کو کہنا چاہیے تکبیرات کے کہنے میں اختلاف نہیں لیکن وقت میں اختلاف ہے الفاظ کیا ہے ہمیں اور آپ کو یاد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ لا الہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد تقبل اللہ مننا ومنکم کہ اللہ رب العالمین مجھ سے بھی قبول کرے اور تم سے بھی قبول کرے یعنی میری عبادت کو قبول کرے تمہاری عبادت کو قبول کرے ہم نے جو ایک عامل کیا اللہ رب العالمین اسے قبول کریں ان کلمات کے ذریعے سے ہمیں مبارک دازی دینے کی تعلیم اور تلقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے لیکن اس کے خلاف دوسرا عمل رائش کر دیا گیا کہ لوگ ان کلمات کے کہنے کے بجائے ایک دوسرے سے گردن ملنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ جو صحیح طریقہ ہے جب اسے چھوڑا جاتا ہے تو ایسی صورت میں ایک دوسرا طریقہ آتا ہے جو سنت کو ختم کر دیتا ہے اور بیداد کو جنم دیتا ہے تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی کلمات کہنے کے کوئی شکر نہیں چاہیے جو آپ نے صحابہ اکرام کو سکھ لائے اور صحابہ اکرام نے ہمیں سکھ لائے تقبل اللہ مننا ومنک نمازیں عید الفطر کے لئے نکلنے سے پہلے کچھ کھا لینا چاہیے ایسی نمازیں عید الفطر کے لئے یا نمازیں عید العزہ کے لئے پیدل چل کر جانا یہ سنت ہے آنے اور جانے میں راستے کو تبدیل کر دینا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایسے ہی سکھ لائے اور آپ نے خود ایسے ہی عمل کیا عیدین کے دن خوبصورت لباس پہنا چاہیے خوشبو لگانی چاہیے یہ ایک مستحب عمل ہے جو ثواب کا باعث ہے ایسے ہی ایک باطل روایت لوگوں کے درمیان رائش کر دی گئی کہ جس شخص نے عیدین کی رات میں ذکر و اذکار سے انہیں راتوں کو زندہ رکھا تو جس دن لوگوں کے دلوں کو موت آئے گی اللہ رب العالمین اس شخص کے دل کو مرنے نہیں دے گا بلکہ اس کا دل زندہ رہے گا یہ روایت موضوع اور منگھڑت ہے اور اسی کا سہارا لے کر بہت سارے ایسے عامال انسان کرتا ہے جن کی شریعت اسلامیہ ہمیں تعلیم نہیں دیتا ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو عیدین کے جو طریقے بتلائے اس طریقے پر ہم اپنی نماز کو ادا کرنے کی کوشش کریں کیونکہ سال میں ہم یہ نماز ادا کرتے ہیں اگر ہم سال میں نماز ادا کرنے کے بعد اللہ اور اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ کریں تو ہمارے لئے افسوس کا مقام ہے اور اگر اس کے مطابق ادا کریں گے تو ہمارے لئے باعث فخر ہوگا کہ ہم نے اپنے نبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نماز کو ادا کیا تو ایسی صورت میں ہمیں دنیا اور آخر دونوں جگہوں میں کامیابی ملے گی لیکن سنت رسول اللہ کو چھوڑنے میں ہمارے لئے ناکامی و نامرادی ہوگی اللہ حبی اللہ المشہ اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ہر صورت میں اپنی اور اپنے نبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اسے اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی توفیق ادا فرمائے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق ادا فرمائے کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے اور اس کی نشر و اشارت کی توفیق ادا فرمائے الحمدللہ ان کی نشر و اشارت کے لیے بنگلورو دروس نے احتمام کیا کہ علماء اکرام کو بلانا اور کتاب و سنت کی دعوت کو نشر کرنا یہ ان کا ایک طریقہ بن چکا اللہ رب العربین ان کے عمال کو قبول فرمائے اور کتاب و سنت کی دعوت کو پوری دنیا کے اندر بلدن فرمائے اور لوگوں کے کتاب و سنت سے جوڑے اللہ رب العالمشہ اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو مبارک بات ہیں اس کے مہتمیم یا مشرف جو ہیں شیخ ازہر الدین مدنی حفظ اللہ جنہوں نے اس پرگرام کا سلسلہ جاری کیا اور الحمدللہ یہ ہے کارمہ چلتا رہا تعداد کم رہی لیکن آخر میں انشاءاللہ الازیز لوگ جھٹتے جائیں گے اور یہ کارمہ آگے بڑھتا جائے گا کتاب و سنت کی تعلیمات آگے بڑھتی جائے گی اور پھر ہم جو یہ کام کریں گے انشاءاللہ الازیز دنیا کے اندر بھی ہمیں اثباب ملے گا آخرت کے اندر بھی ہمیں اثباب ملے گا دنیا کے اندر کامیابی آخرت کے اندر کامیابی ربناتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقینا عظاب النار وصل اللہ علیہ ونبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک وسلم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی